راہِ بناب کا سر شکر و احسان ہے کہ اس میں اپنی نعمت اور عثمان کے ذکر پر ہمیں جشن میں شریک ہونے کی توفیر کرائے ہیں اس سے بڑی نعمت کائنات میں آتا نہیں ہوں کسی کو کہ جو اول مخلوق اور وہ اول مخلوق کے اگر یہ نہ ہو تو نولات علماء خلق کل افلاق کچھ بھی نہ ہوتا نہ مسجدے ہوتی نہ عبادتیں ہوتی نہ قرآن کا نسول ہوتا نہ فلاوتے ہوتے نہ چنین ہوتا نہ چنان ہوتا نہ نین ہوتا نہ آہوتا نہ ملک ہوتے نہ تور ہوتے نہ جنتیں ہوتی نہ اور اور نہ گناہکار ہوتے نہ شفات کا کاروار ہوتا اور نہ کوئی یوسف ہوتا اور نہ کوئی خریدار ہوتا اول عالم پر امیر کے سرواز بیدے محمد آلہ امیر کے سرواز بیدے محمد آلہ جو ڈیویٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن جہاں جشن منانے کی بات ہو تو بارہ کو منا لیجیے سترہ کو منا لیجیے ایسے بارہ اور سترہ میں پانچ ہی کا پر ہے بارہ کا پر تو ہمیشہ ہی سے ہے اور شاید ہمیشہ ہی رہے گا تو بارہ کو کوئی جشن منا لیجیے کوئی سترہ کو جشن منا لیجیے اس سے کوئی اتنی بڑی بحث کی بات نہیں ہے ہاں پر بارہ اور سترہ ربیل اول کی تاریخ ہیں ربیل اول چاند کا مہینہ ہے یہ اس وقت جب چاند کا وجود نہیں تھا تو یہ تو ان کے دنیا میں تشریف آبری کی تاریخ ہے ورنہ جو اصل تو ہے کہ اوپر مما خلق اللہ اور موری اللہ میں سب سے پہلے ہی میرے نور سے خلق کیا تھا تو اور پندو نبی کے انبعات ام ام اردال ماہ وقین اور یہاں پر ایک اور گزارش کر دوں لیکن ہم سارے مسلمان اب اس ایک جنگلے میں آپ دور پرماس سکیں تو پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے کہ سارے مسلمان جب جرشن نے سرکار پرکی مردورت کی بات ہے تو ایک لفظ اس کے حمال کرتے ہیں اور ان کو صحیح لفظ ہے عید ملاد النبی عید ملاد محمد نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں عید ملاد نبی ملاد کا لفظ نکلائے ترقیقت ولادت کے لفظ ہے یعنی نبی کی ولادت کی عید تو عید ملاد النبی اصل منانے کا حق تو صرف آپ لوگوں کو ہیں اہل ویت کے چاہنے والوں کو ہیں اس لیے کہ ولادت کے بعد ان کو آپ کے سوا پر نبی مانتا ہی نہیں تھا عید ملاد محمد تو نہیں ہے عید ملاد نبی تو نبی ولادت کے بعد ان کو نبی مانتا ہونے سے بھائے اہل ویت کے چانے والوں کے ہم نے انہیں نبی مانا عبر مخلوق وہیں سے نبی مانا ہونے وہاں بات میں جو ماننے والے ہیں وہ چالیس سال تک انتظار کرتے رہے ہیں چالیس سال اور یہ بھی در حقیقت بات یہ ہے کہ چونکہ جب نبی کے ساتھ اتنے بیٹھنے والے افراد کی بات تھی تو جب انہیں بلند نہ کر سکیں تو طریقہ یہ ہے کہ نبی کو اتنا گھڑا دو کہ ان میں اور ان میں کوئی فرق زیادہ محسوس نہ ہو ورنہ در حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ سوال ہی نہیں بلتا کہ پہلا یعنی اگر مولا علی سے کوئی پوچھا جائے جو لکھ دیا تاریخوں نے کہ نبی نے اعلان نبوت تپایا اس وقت وہ نبی بنے اور آپ اس سلسلے میں جو روایات پڑھیں تو آپ ساتھ جو میں مطلع ہو لائیں گی کہ یہ شان نبی بیان ہوئی جن یعنی یہ کوئی اور رہے جو تاریخ لکھ رہا ہے یعنی یہ کہ باخیدہ نعوذ باللہ مداری نبی کے دل کا آپریشن ہوا اور تین مرتبہ لکھا ہوئے تاریخوں میں کہ تین مرتبہ نبی کے دل کا آپریشن کیا گیا اور اس میں میں الفاظ نہیں کہہ سکتا فقط اشارتت کہوں گا کہ جو کچھ کمیاں یا کوئی تائیہ تھی اس کو نکال دیا گیا اور پھر اقراب اس میں رب اللہ کی خلق کی جو آیت نازل بھی اور ثبوت کی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شرح لکھا صدرک کہ اے نبی کہ ہم نے آپ کے دل کو نہیں کھول دی کہ آپ کے سینے کو نہیں کھول دی اور شرح صدر سے یہ مرات لیتے ہیں کہ یقینا ان کا سینہ کھلا ہوگا اور یقینا اس کا آپریشن ہوا ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ ان سے اچھے تو بہت وہ یہودی ہیں کہ ان کے لیے ان کے نبی کے لیے پرانے کریم کا آیت ہے کہ رب بشرح لی صدری حضرت موسیٰ علیہ السلام رب بشرح لی صدری بہنینی اتفاس کے ساتھ پروڑگار میرے سینے کو کشالہ کرتے وَجَسْتَلِي عَمْدِي وَحْرُعْتَتَمْ بِلْلِسَانِيَفْتَهُ قَوْلِي وَجْعَلِي وَزِيرًا مِّنْ عَقِي حَارُونَ وَجْعَلِي وَزِيرًا مِّنْ عَلِي حَارُونَ عَقِي کہ پروڑگار میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے گی جس کا نام حارون ہے اور جو میرا پائی ہے پتا چلا کہ جو وزیر دمیوں کے جو وزیر ہوتے ہیں وہ اٹھنے بیٹھنے والوں کے درمیان سے نہیں ہوتے وہ ستاروں کے درمیان سے گواہ کرتے ہیں یہ سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اصلاف ہیں اور ربش گانڈی صدری پروڑگار میرے سینے کو کشالہ کر دے کہا کسی یہودی نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کا اوزشن ہوا تھا کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ میرا سینہ کھل جائے سدکار کے لیے بد قسمتی سے چونکہ بنیادی ترین وجہ یہ تھی کہ جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد نے پرمیان کیا ان کے پرداروں کو بچانا تھا لیانا حضور کی نے فورت کچھ نوز بلہ گڑھ دیا گیا اس اعتبار سے حضور باتیں بڑے مظلوم ہیں باتت بار مظلوم ہیں ترکار کہ نئی عورو کیا کچھ ان کے نام پر تاریخوں میں لکھا ہوا ہے ایسا کہ اگر وہ پڑھ دیا جائے تو آپ تاجب میں اگر وہ پڑھ دائیں گے کہ کیا یہ مسلمان ہیں کوئی کیونکہ رسول کی شان کو بیان کر رہے ہیں مجھے جیسے سے یاد ہے روکر کل ویزاری صاحب ان کے کتاب تھی اس میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی اپنی جگہ کے ایک واقعہ لکھا تھا انڈیا کا واقعہ لکھا تھا اور اس میں انڈیا کا واقعہ لکھا تھا کہ صاحب آئے جس نے اید ملاد نبی تھا اور چونکہ مسلمانوں کے رمیانے ملتقے کا کنفرنس ہوئی تھی تو ہر پڑھ کے ہر مسلم سے تعلقنے والے علمات ہیں تو اس میں اصطاب آئے اور انہوں نے نبی کی ذات کے لئے موضوع بنایا کہ نبی کہاں کھاں بھول گئے نبی کہاں کھاں بھول گئے اور کہتا اس کو وہ تقریل کرتے رہے تقریل کرتے رہے تقریل کرتے رہے اور چیخاتی جب تقریل انہوں نے کر لی تو پھر ایک شیعہ مقرر وہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے لئے سے کہا کہ ایک تو یہ کہ خوشی کا موقع ہے ایک ملادن نبی ہے اگر کسی عام انسان کی شان میں کیوں کوئی تقریب ہو رہی ہو جو خطاقات اور جو گناہگار ہو تو اس دن ان چیزوں کو یاد نہیں کیا کرتے بلکہ اس کی خوبیوں کو بیان کیا کرتے ہیں اس کے اچھے پیڑوں کو بیان کرتے ہیں جہاں وہ کی جو سرا کا مجسمِ عصمت ہے جب ان کی شان میں کوئی تقریب ہو رہی ہے تو آپ یہ تقریل فرما رہے ہیں کہ جب آپ پھر انہوں نے اس پر ایک آ کے کہ آپ بھی سبھی کچھ بھول گئے یہی نہ بھولے کہ نبی کہاں کہاں بھولے اور اسی بات نے آپ کے ساتھ اپنے کہنا بھول کر دی تو یہ شان نبی بیان کرتے ہوئے یہ باتیں ہیں تو کتابوں میں موجود ہیں اسی خاطر ہے کہ تو شان نبی ہے وہ علی والوں سے پتا چلے گی وہ امیر المومنین کے جانے والوں سے پتا چلے گی اور خود در عدیب نبی طالب سے پتا چلے گی اس لئے کہ وہ نے فرمایا کہ میں نے علی کے پیچھے پیسے چلا کرتا تھا جیسے اونی کا بچہ اپنی ماں کی پیچھے چلا کرتا اس لئے کہ نبی چاہاں جہاں تشریف دے جاتے ہوئے علی ان کے ساتھ ملکت دیتے اور وہ یہاں بعض چوڑا نے یوں بھی کہا ہے کہ جو کہ نبی کا سایہ نہیں تھا اس لئے کہ حیثت کر رہاں تو بطور سایہ اللہ سبحانہ والدعالہ کے ساتھ دے گا سوال بیدے محمد وار محمد پر اللہ سبحانہ والدعالہ کے ساتھ دے گا اللہ سبحانہ والدعالہ کے ساتھ دے گا محمد وار محمد محمد وار محمد دیماشا دیکھیں جشن کی تاریخ ہے تو جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ جشن سنا جاتا ہے جشن تو بنایا جاتا ہے اور جو خوشی ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی لیکن چہرے سے دائر ہوتی ہے اگر اگر کسی سے ایک کہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اس کیوں کہے وہ اس کے سامنے وہ منعکیوں پیٹ جائیں تو وہ دیکھیں جب خوشی کا اعزاد ہوتا تو چہر سے نہ دارا اللہ 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 تو وہ جو خوشی کا اظہار دیں وہ ہونا چاہیی اور بقولیں بعض احباب کے ہم بہت صحیح کہتے ہیں کہ ذکر نبی پر تارد دینے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جسے آل نبی خیران دے رہے ہیں جیسے آل نبی خیران لاتے ہیں اس کا تو نماز میں ہاں سے کل قدر کنشن میں ہاں اللہ آپ مجھے مشبور کر دیتے ہیں کہ میں اپنے اوریجنل اسٹائل میں کل قدر کنم جب سیریز آنی بات ہو رہی ہو تو پھر آپ اسے بیسے قبول نہیں کرتے جبکہ وہ باتیں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ پہنچ جائیں تو یکم آم الفیل یہ سال کل قدر پایا جب سرکار کیامت ہوئی اور یکم آم الفیل نام سے ظاہر ہے عام یعنی سال اور فیل یعنی ہاتھی ہاتھی والا سال جس سال وہ اب رہا والا واقعہ پیش آیا تو یہ وہ اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے حضور کے آباؤ اجداد سے کل میں ایک دیشن میں چھوڑی سی بات کرتی میں حضور کے آباؤ اجداد کیلئے اس طرف نہیں جاؤں گا لیکن حضور کے آباؤ اجداد تقریبا حضور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اور حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک اور یہاں حضرت آمینہ سے حضرت حبت سلام دانے حال تک یہ تقریبا پانچ سو آباؤ اجداد بنتے ہیں پانچ سو ان میں سے کوئی ایک بھی غیر مومن نہیں تھا یہ ہمارا کی طرح سب کے ساتھ مومن اور سب کے ساتھ مسلمان تھے اپنے اپنے دور میں جو جو دین ہے خدا تھا اس دین کے حامل تھے اور اصل دین تو اسلام ہی ہے ہر شریعت ہے حضرت بھی رہی تو جس جس شریعت کا حکم تھا اس شریعت کے ماننے والے تھے اور اسی شریعت پر ان کی وفات لی ہے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ تک اور بلکہ کیونکہ دشمنان یا کمس کم قیروں کے ساتھ ہماری بحث زیادہ تر اس موضوع پر رہی کہ حضرت عبداللہ مسلمان تھے یا نہیں تھے تو ہم نے بھی دلائع دینا شروع کر دی کہ جناب وہ مسلمان تھے اور ان کے مسلمان ہونے دلائع دینا شروع کر دی بلکہ حضرت عبداللہ علیہ السلام تو حجت خدا تھے حضرت عبداللہ حجت خدا تھے یہ اپنے دور کے حجت خدا تھے اور یہ عام الفید کا جو واقسہ ہے اگر حضرت عبداللہ حجت خدا نہ ہو تو کہاں سے اس اعتماد کے ساتھ اب رہا سے بات کر سکیں اور جائیں اس کے مقابلے میں دیکھیں آپ بھائیے گا یعنی یہ کوئی چھوٹا اور معمولی واقعہ نہیں تھا قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے بس آگیا نہیں تو جانا ان کا سکر مارکو ماشاءاللہ تو یہ جو سورہ فیل کا پورا سورہ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا وقت کوئی جنا ہے ہم واقعہ رہوں گا سرکار سے پہنے کا واقعہ یہ یعنی ان کی بزارت ان سے پہنے کا واقعہ ہے اس کے باوجود کے قرآن نے پورا سورہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے نازل کیا ہے یہ اگر عرب کلچر کو آپ ذہن پر رکھیں تو ان سوہ حضرت عدد المتعلی کی جوڑت آپ پر سمجھ آئے گی یہ جو ہاتھیوں والے نشکر تھا ہاتھی عربوں نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ جو ہاتھی ہے یہ ان کے لئے پھڑا یونیک کوٹیشنل جغرافی تو تھا نہیں کہ ہاتھی دیکھا کوئی ہوگا ہے ہاتھی تو ہے افریقہ کے جانگر یمن بادشاہ کا نام نہیں بلکہ ٹائٹل یعنی یمن کے ہر بادشاہ کو اب رہا کہا جاتا تھا جیسے کہ مصر کے ہر بادشاہ کو فیرون کہتے تھے جیسے کہ ہن کے بادشاہ کو بدلی اونس کہتے تھے جیسے ہی ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے جیسے روم کے بادشاہ کو قیسر کہتے تھے ویسے ہی یمن کے بادشاہ کو اب رہا کہتے تھے اور وہ اپنی طاقت کے اس غرور میں اس نشے میں اچھا کیوں وہ آیا کیوں تھا وہ اس لیے آیا تھا کہ اسے یہ خبر ملی تھی کہ خالے خودہ ایک مکہ میں موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں یعنی یہ زمانہ جاہیت پر بھی اس طریقہ سکتا کہ لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے تھے تو اس نے کہا کہ میں اپنے پاس ایک ایسا گھر بناؤں گا کہ لوگ یہاں آئیں اس جگہ پر اچھا بنا تو لیا اپنے شان و شوقت کے ساتھ بیچارہ اپنے الہی خود گھونکتا رہتا تھا کوئی آتا نہیں تھا اس گھر پر تو اس نے جناب بڑا اچھا اس نے جو بنایا تھا وہ بھی مٹی و پتھر کا تھا صحیح جو خان خدا تھا وہ بھی مٹی و پتھر کا تک دیکھیں ہے تو مٹی و پتھر کا دونوں کے پتھر ہیں ایک جرسے جو مہت اللہ ہے وہ بھی مٹی و پتھر کا ہے اس کا بھی مٹی و پتھر کا ہے اس کا بھی مٹیرل ہوئی اور کوئی کہتا میرے کہ کوئی فرق نہیں ان دونوں میں کوئی کہتا میرے کہ کوئی فرق نہیں ان دونوں میں تو یہ کیونکہ یہ بھی مٹی و پتھر کا بھی مٹی و پتھر کا یہ بیت اللہ ہے وہ شیطان کا در صحیح اس لیے کہ اللہ خانگی مٹیرل کو نہیں دیکھتا بلکہ نیتوں کو دیکھا کرتا کس نیت سے کون سا گھر بنایا گیا تو وہ جو گھر بنایا گیا تھا وہ اس نے کہا کہ آپ یہاں سے کونی آلے والا جاؤ بیت اللہ کو گھرا دو تو وہ اب رہا آیا ہے اپنے ہاتھیوں پر رشکر کے ساتھ تقریباً کہا جاتا ہے کسی نے لکھا کتابوں میں کہ اس کے معدیات ساتھی تھے کسی نے کہا باہر آگی تھے بہت بڑی ایک مدد سکنیٹر کے انتعداد تھی ہے اور ہاتھیوں کا کیونکہ سلسلہ عربوں میں ہاتھی ہوتے نہیں عربوں میں جو کومن جانتا ہے وہ اون ہے لہذا قرآن کریم نے جو اون کے مثال دیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اون کو کیسے فرق کیا ہے اون کی خلقت میں بڑے اجائز ہیں اور یہ جو قرآن کا موجزہ ہے کہ وہ اتنا اس میں حسرت ہے کہ عربوں سے یوں کہا اور آج تک لوگوں سے بھی یوں کہا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے کہ فقط سہرہ میں رہنے والے اس کتاب کو نہیں پڑھیں گی اون سہرہ کا جانور ہے تو سہرہ والے تو سمجھے گئے کہ اون اصل میں ہے کیا لیکن کیا فقط وہی لوگ قرآن کو پڑھیں گے یعنی اور بھی لوگ پڑھیں گے تو سب کے لئے پھر آجیں فرمایا والا سماء اکی فروفیع یعنی اگلی آجت میں فورا دیکھو کہ ہم نے اون کو کیسا خلق کیا اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہم نے آسمانوں کو کیسا بلند کیا تو یہ قرآن کی مست ہے تو اون ہے اچھا یہ بھی اللہ نے ظیرے کہ وہ حکیم ہے عربوں میں وہاں پر اورنجز نہیں ہوتے وہاں نہیں ہوتے وہاں خجور کے درست ہیں ٹھیک ہے اچھا کیوں اس لئے کا اورنجز وہ نیچے کے درست ہوتے ہیں اونٹ ہے ایک جانور اگر وہ اورنجز وہاں پر ہوں گے اچھا خجور کا درست ہے وہ اس طرح اوپر اونٹ اس کا جائیں نہیں سکتا صحیح تو جہاں جو چیز خلق کی ہے وہ جانور کی خلقت کے اعتبال سے وہاں کا انوائلمنٹ پورا بنایا ہے ٹھیک ہے اگر لے سکے این چملے کو تو میں کہہ دیتا ہوں اس لئے کہ جانور جب ہوتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی کہ کب کسی کے بعد میں گھج جا اور کب کسی پر خب جا کر لیا تھوڑا تھوڑا سا جتک میں آپ کو ہلا جانا رو گا ہلا جانا رو گا میں ایک سلوات کہتے ہیں محمد و آلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شہر میں لوٹ مار گی جائے رہے کہ اپنی دہشت پہنانے کیلئے تو حضرت عبدال مطلب ہیں تو اس کے جو اٹھتے وہ قطعے ملے لی حضرت عبدال متعلی کو اطلاع ملی تو وہ اپنے پوری شاہر شاہر اتمران کے ساتھ اس کے پاس گئے اچھا ابراہا یہ آپ نے ہمیشہ سنائیں کہ ابراہا نے ان کے ان چھوڑ دی لیکن کیسے چھوڑ دی کوئی وہ فیسیس سبیل اللہ کام کرنایا تھا جو اتنے اتمران سے دور متعلی نے بات کیا جی نے ایسا نہیں ہوا تھا اس لیے کہ اس کے پاس ایک ہاتھی تھا ابراہا کے پاس جس کا نام تھا محمود اور وہ ہاتھی جو تھا وہ بپرا ہوتا تھا اور جو اس کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ اپنی دونوں کانگیں اٹھا کر اور اپنی جو سونتی اس کو ہلا کر بڑی تہشت داکھ آوازیں نکالتا تھا تو حضرت عبدال متعلی جب آنے لگے تو ابراہا نے کہا کہ ان کے سامنے اسے بھیج دو اسے بھیج دو تاکہ دے گھر جائیں گے اور خون سے چلے جائیں گے تو عبدال متعلی وہاں پہنچے اور جیسے اب یہ لکھا کتابوں میں آپ گوھر فرمائیے گا کہ جب وہ محمود وہ جو غرات آتا سامنے اور وہاں پہ جو خبر جاتا تھا عبدال متعلی جیسے پہنچے تو بلکل ایسے جیسے کسی کے سامنے سیدنے میں جھوک رہا ہو عبدال متعلی کو سامنے کو خبر جاتا تھا یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حجت خدا تھا بات سمجھنا رہی ہے وہ جو عائمہ علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے جو درہندے جانور ہوتے تھے ان کے سامنے سر تسلیم میں فہم ہوگا تھے وہ عبدال متعلیٰ علیہ السلام کی ذات پہ نظر آئے کہ جب وہ عبدال متعلیٰ تعبت اب رہا وہ تحجب میں آدھی جنگ تو وہ ہی ہاتھ چکا تھا اور اس دکان کی طرح یہ آتی جو کسی کو سامنے حیرنے نہیں دیتا تھا کہ کیسے عبدال متعلیٰ پہ سامنے پہ چھو گیا اور اب رہا یہ دائر ہے کہ میں جو باتیں پڑھا ہوں کتاب سے دیکھ کے آپ کی سامنے پڑھا اور یہ والی بات تفسیرِ نمونہ میں ملکھی ہے آپ جائے سکھ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب رہا اتنی حیبت ربوحہ میں آگئے ان کی کہ وہ اپنی مستر پہ نہیں بیٹھا وہ نیچے آگئے اور عبدال متعلیٰ کے ساتھ نیچے بیٹھا اور بات کرنے لگا اور کہاں کہ جی پھر بھائیے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں تو تو عبدال متعلیٰ نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے دوستوں ہونٹ لے لیے انہوں نے واپس لے لے آ رہے ہیں تو اس وقت اب رہا نے جملہ کہا کہ میں تو آپ کو بہت عظیم انسان سمجھ رہا تھا اس جملے سے میرے دل میں آپ کی جو حسمت تھی وہ کچھ کم ہو گئی کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کھانے خدا پر بات کرنے کی لائیں گے اور کہیں گے کہ میں کعوے پر حملہ کرنے کی لائے رہا ہوں تو جلو کعوے پر حملہ نہ کروں آپ اپنے اون کی بات کر رہے ہیں اس وقت میں اور اس وقت حضرت عبدال متعلیٰ نے وہ مالک و دولارہ جملہ اشارت درمایا کہ انا ساکب العبل میں اونٹ کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے فرمایا کہ اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے اور وہ اس گھر کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے یہ اعتماد آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوائے حجت خدا کی کس میں آ سکتا یہ اعتماد کہ جس کو خدا کی جانے چاہتنا یقین ہو اس بات پر کہ وہ جا کر کہیں کہ میں انہوں کا مالک ہوں گھر کا مالک خدا ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے کر اور پھر وہ جائے رہے کہ ابراہ نے دو سو اونٹ تو واپس کر دی ہے اور عبدالرمتالیون اونٹوں کو لے کر چلے گا اور پھر روایت میں ہے کہ اہل مکہ سے وہ نے کہا کہ مکہ خالی کر دو اور پہاڑیوں کے اوپر چلے جاؤں تاکہ آپ خدا جانے اور یہ جانے اور اس کے بعد ابراہ اپنے اپنی طاقت کے برور پہ وہاں پر پہنچا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ابابیل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ابابیل اس کے لیے کتابوں میں لکھ رہا ہوا ہے کہ جیسے ایک دال کا دانہ ہوتا ہے اتنا چھوٹا 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 ہوں اس کے موں میں بس اتنا سا اچھا ابابیل جب اتنا چھوٹا سا ایک پرندہ وہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو تو کوئی کہتا نا خدا سے یہ اتنا بڑے ہاتھی ہے اور میں اتنا چھوٹا سا پرندہ ہوں تو نے کہا اس کے مقابلے میں کہاں سے بھیجتی ہے تو میں کیا کروں گا تو نے کہاں سے مقابلے میں اتنا بڑے ہاتھی ہے اور میں اتنا سا پرندہ لیکن نہیں جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو وہ جب تک میدان میں کام پورا گھر کرتے تو میں بھاگا نہیں چلتا کوئی ایک بھاگا نہیں وہاں سے کہ کسی ابابیل نے کن لے گیا ہوتے کہاں میں کیا کروں گا یہاں سے نہیں جب تک کام پورا نہ ہو گیا اس وقت تک چھوڑا نہیں اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور اور رسول ہے کہ جب کسی بڑے کو ضلیل کرتا ہے تو چھوٹوں ہی سے کروایا کرتا ہے چاہے وہ سکھ کا موقع ہو یا اس وقت حلب کی تاریخ ہو تو وہ اللہ کا نظام ہے کہ کوئی اپنی طاقت کے برور میں جب آ جائے تو پھر وہ جو دنیا میں بظائف چھوٹا ہوتا ہے بظائف چھوٹا ہوتا ہے اللہ اس چھوٹے ہی سے ان بڑوں بڑوں کا جو غرور ہے وہ ہاتھ میں ملا دیا کرتا ہے اور یہ ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ اور جب امام زمانہ الاسلام انشاءاللہ تشید لائے اللہ حضر اللہ محمد انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں بھی ان کی نصرت کی توفیر بتا ہو سکے انشاءاللہ یہ آمر ویل کا وہ موقع تھا کہ اسی سال سرکار کی آمد ہوئی اس میں مورد خنہ لکھا ہے کہ یہ دو واقعے ایک ہی سال میں رونم ہوا ہوئے اس میں بھی کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی مسئلہ تو حکمت لگتی ہے کہ اب آبیر کا لشکت وہ غارت و طبعہ و برواز ہو گیا اور حضور کی آمد ہوئی اسی سال حضور کی آمد ہوئی اور جب حضور کی آمد ہوئی میں نے ارس کیا کہ مسلمانوں نے جو تاریخ و سیدھت کی اس میں بہت ساری باتیں ہیں اس میں اگر میں ایک جملہ کہہ سکوں کہ حضرت حلیمہ سادیہ ان کا بھی ایک چھوٹا حصہ ہے حضور کی زندگی کے سلسلے میں لیکن اصل بات دیتی کہ حضرت فاطمہ منتہ اصد سلام علیہ وآلہ کے اس کردار کو چھبانے کے لیے کچھ شخصیتوں کو بہت سارا بڑھا دیا تھا اور تاریخ میں پر ہمیں وہی زیادہ نظر آتی ہیں چاہے وہ تاریخ تبری ہو یا اور دوسی تاریخ میں ہو تو یہ شروع سے ایک اصلا سے منصوب آتا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خانوادے کے بزائر کو چھپایا جائے سیرت نبی لکھنے والوں میں لکھا ہے کہ حضور آئے ان کی جو اونٹنیاں تھی وہ مونٹی ہو گئی ہیں اور پھر پکریوں میں دودھ آگیا پکری آگیا آگیا علیمہ کی اوڑی تھی حضور پیچھے پیچھے وہاں پر چل رہے ہوتے تھے کہ آپ یہ سیرت بھی کوئی صورت نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سیرت نبی اس انداز سے لکھیں اور کل ارس کر چکا تو سیرت نبی پڑھنے کے لئے کم از کم نبی ہونا ضروری ہے کہ جو خود نبی ہو تو پھر وہ پڑھ سکے کہ سیرت نبی اصل میں ہے کیا اس لئے جو قرآن کی آئے تو انہیں پڑھئی ہے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے بیدان تیامت میں جو گواہ اس امت کا نبی ہوگا حضرت نو اپنی امت پر گواہ حضرت موسیٰ اپنی امت پر گواہ حضرت عیسیٰ اپنی امت پر گواہ حضرت عیسیٰ اپنی امت پر گواہ اور یہ آ کر بھی کہیں گے کہ میری امت میں کس کس نے کیا کیا کام اجام دیا تھا اور وہ گواہی دیں گے اپنی امت کے بارے میں اور اے رسول جب یہ سب اپنی امتوں پر گواہی دے دیں گے تو پھر آپ کو لائیں گے تاکہ آپ ان گواہوں پر گواہ بنتا ان کے کاموں کے بارے میں گواہی دے سکیں یعنی جب حضور آئیں گے تو پھر امپیا پر گواہی دیں گے یعنی آدم علیہ السلام کی تبلیغ پر نو علیہ السلام کی تبلیغ پر موسیٰ علیہ السلام کی تبدیق پر عیسیٰ علیہ السلام کی تبدیق پر حضور آکے میدان قیامت پر قواہی دیں گے گواہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہو اب بکت دیکھ نہ رہا ہو حالت شعور میں دیکھ رہا ہو ایک بات نہیں ہے وہ چیما کا بچہ ہے آپس تو وہ گواہ سے نہیں بن سکتا گواہ تو وہ بن سکتا جو دیکھ بھی رہا ہو حالت شعور میں دیکھ رہا ہو جو حضور آکر اس کو قواہی دیں گے آدم سے لے کر عیسیٰ تک حضور کا ایک نبی کے بارے میں گواہی دینا اس بات کی دمیل ہے کہ حضور کا حضور پیتا اور حضور پیتا کیسے حضور پرنا گواہی دیں گے ہر ایک الگ الگ نبی کے بارے میں تو یہ حضور کی شان آپ اول مخلوق سے شروع کی تھی ہے اور میلانِ قیامت تک اتنا ضرور ہے جو جب حضور کی اپنی تبدیق کی گواہی کا موقع آ رہتا ہے حضور مقامِ محمود پر تشریف فرما ہوں گے ایک طرف مومنین ہوں گے ایک طرف جعفرِ تیار ہوں گے جب بھی حضور کسی نبی کی گواہی دیں گے تو جعفرِ تیار گوہی دیں گے پہلے کہیں گے کہ آپ میری جانے اسے جاک کی گواہی دی چاہیے یعنی جعفرِ تیار تشریف کے جائیں گے جو گواہی دیں گے حضور کی جانے سے حضرت آدم پر حضرت نوم پر حضرت ابراہیم پر حضرت نوسہ پر حضرت عیسیٰ پر یا رسول اللہ جب یا رسول اللہ جب بھی آپ کو دنیا میں کوئی کام پیش آیا سب سے پہلے تو علی کو آگے پڑھاتے تھے وہی علی کو آگے پڑھاتے تھے تو آپ جب اتنا اہم موقع میدانِ پیامت میں جہاں امورید اور آخرید کا اجتماع ہے وہاں علی ساتھ سے موجود ہیں لیکن آپ اپنے گواہی کے لیے جعفرِ تیار کو آگے بھیجیں گے تو حضرت کا جواب یہی ہے کہ ہاں ابھی اون امبیاء کی گواہیوں کی بات ہے جب میرے لئے آتا کہ آپ کسے گا تو میرا بھی اتنا اللہ 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 تو قائل رسالت کے گواہ بن کر ویلال موم نہیں وہاں تزیاد لے جائیں گے دیکھیں ذکرِ نبی اب تک میں کر ہی راتا لیکن ذکرِ نبی کی ساتھ ذکرِ آلِ نبی کو تو جدا نہیں کیا جا سکتا دیکھیں ولادت کی تاریخ میں ستا ورن بیدگول ہے تو چھتے امام کی ولادت ساتھ میں جو وفاد کی تاریخ ہے اٹھائی ستھ پر اس میں امام حسن مجتفا کی شہادت تار ساتھ میں ہے ایک فرزد کی انہی ساتھ کی تاریخ سے ولادت ہے ایک تاریخ سے شہادت ہے اور چونکہ چھڑے امام کا بھی ذکر ہے تو میں خود با خود ایک ہم بن گیا کہ جو حضور کا اپنا فرزد اور اپنی ان کی نسل سے ہو امام صاحب جانے اور حال کے اصا ہے ایک مشہور اس زمانے کا جو امام بن گیا تھا وہ آیا اس نے اصا کو چھوپا تو امام نے پوچھا کہ اصا کو کیوں گو سا دیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس جو اصا ہے یہ رسول اللہ کا اصا ہے اس لئے میں اسے گو سا دیا رو اور امام نے بورہ رسول موقع سے فائدہ و حد دیوئے تبلیغ کی اور اپنی عاظتینوں کو اُررٹ دیا امام نے اور کہا آضر جدو رسول اللہ کہا کہ اللہ نے رسول اللہ جو اصا کو جنہے واللہ ہے وہ چفوپ کے بارے میں کیا کرتا ہے سلام و محمد و محمد دیکھیں اور یہاں خود بخود بات یہ ہی ہے کیونکہ یہ ایک ہی نور ہے لہٰذا جب یہاں سے بات شروع کیجئے تو خود بخود بات وہاں تک پہنچتی ہے ہماری امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پضائل میں کم بیان ہوتا ہے میں ان کی مارکت حاصل ورچوں کے ذہن میں آسکے امام گزر رہے تھے دریائے ججلہ وہ ایک طرف بہن رہا تھا امام کی زندگی کئی سال اور کئی دن کے رات میں گزرائیں امام صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں امام صلی اللہ علیہ وسلم ملکو کے اگر آپ نے مہا چاہرات کی انشاء اللہ تو دریائے ججلہ کے ذریعہ وہاں بہن رہا تھا امام وہاں ایک شخص امام کی وجہ ساتھ بھی ساتھ میں تھے ایک شخص نے آپ کے کہاں کیا ہے پردند رسول طرح مجھے بتلائیے کہ آپ عرفت میں نفسد آپ مجھے بتلائیں کہ آپ کی شام کیا ہے امام نے کہا کیا بات ہے تو کہ بتلاؤں اچھا امام اس کے پس منظر کو بھی جانتا جو بھی شخص امام سے آن کے سوال کرتا تو ایک جواب ہی دیتے تھے امام حریف و الگ جواب کی ہے امام نے اور یہ ہر امام کیوں تھے اس لئے کہ امام جانتے ہیں کہ اس کی ساتھ علمی کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے وہ کس طرح سے آن کے پوچھ رہا ہے وہ امتحان کے لئے پوچھ رہا ہے وہ تنظر بوچھ رہا ہے کیوں بوچھ رہا ہے وہ امام سے اس لئے امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اچھا یہ چاہتا ہے کہ یہ ہماری شان کو دے کے لہٰذا اسے پکڑو اور یہ دریا بہر ہے اس پہ ڈان دو اٹھا گے پکڑی سے وہ اصحاب کہ امام تو انہوں نے اس کو بگڑا بہتانی دیکھتی ہے اچھا وہ بہر ہے کہ پھر کچھ تیر تا وہ بہار آ گیا کوئی اتاج جبوں میں پہلے لے امام اور امام کی پھلے بڑا تاجب کرنے لگا اور اس نے کہا کہ اگر میں آپ فردن رسول اللہ ہوتے تو میں کسی اور لہجل میں آپ سے بات کرتا کہ آپ نے جو میں آپ سے پوچھا چاہوں کہ آپ کے پتائر اور آپ کی شان کیا آپ سے انہوں نے اٹھا کے دریا میں پکڑا دیئے امام نے کہا کہ اپنے اصحاب سے کہ اب تک اسے ہماری شان پتا نہیں چلی اسے ذرا دور اٹھا کے آگے میں کوئی چاہے وہ اٹھا کے اسے بڑا ہاتھ کے لے کر گیا اسے میں نے کہا کہ امام کسی کے پسمندر بیکگراؤن کو جانتے ہوئے وہ بات کر رہے ہوتا ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا چاہی کی تقریب مطلب کے امام نے کہا تھا سنت امام بند کے دریا میں پہکڑ ہو دے کسی مومنٹ پر سمجھ میں آئے گا تو وہ ہوا یہ کہ اس کے لئے سوڑا سو دور پھائے گا تو وہ پھر بھی مشکل سے دیرتا وہ بھارت کے ہیں کہتا آپ نے یہ کیا رہا کے رکھا ہوا میں آپ سے آپ کے بلائے پوچھتا امام نے کبتر کیسے ماری شانس بھی مل گئی توڑا دریا میں دور پھر سنتر میں اس کو پھتا اور وہ گائے پھر انہوں نے جتنا اور انہوں نے یہ بس پھتا جاگے پھیک دیا اور جب ڈوبنے لگا وہ بلکل دریا کی مسل میں آئے امام صالح علیہ السلام نے دریا پر چلنا شروع کیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے امار کی طرف لے آئے امار کی طرف لے آئے تو امام قدم امگر پر رہا جب تک خود سے باہر آرہاں تا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے امام صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں خود سے باہر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا لیکن جب میں ڈوبنے لگا کہتا ہے میں نے مشرق پہ جہاں دیکھا مجھے جعفر سادس مجھا ہے میں نے مغرب پہ جہاں دیکھا مجھے جعفر سادس مجھا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر کوئی مسام بلہ قلاؤں سے اور خصیبتوں سے بجا سکتا ہے تو سوائے جعفر سادس کے اور کوئی نہیں ہے یہ امام جعفر سادس علیہ السلام ہم امام کے ساتھ ہے لہذا ہم وہ کچھ نصیب ہیں کہ جو محمدی بھی ہیں اور جعفری بھی ہیں کیونکہ جعفری ہیں در حقیقت وہی محمدی ہیں اور جو شاہدی نے بات کہی در حقیقت یہ کسی ایک خاص پریسیڈنٹ کی بات نہیں کسی ایک خاص کمیٹی کی بات نہیں تو کمیونٹی کی بات ہے کہ ہم آئے آگے بڑھ کر اس میں جو جو حصہ کھان سکتا ہے وہ ضرور شیئر کریں اور جب یہ انشاءاللہ معاملات اور آگے بڑھیں گے تو میں اس پر اور بات کروں گا میں دو منٹ باقی ہیں شاید ازار ہونے میں جو اللہ سن ریجے کا ہم یہ سمجھے ہوتے ہیں کہ جو میرے پاس ہے گھر پہ یا میں ایک آکاؤنٹ میں ہے وہ میرا ہے وہ باقی رہ جائے گا حضور سے بوچھتے ہیں کہ کیا باقی رہ جائے گا حضور نے اپنی زوجہ کو دیا تھا کہ گوش تقسیم کر دیو تو گوش تقسیم کر دیا انہوں نے کچھ باقی رہ گیا تو انہوں نے آخر حضور سے کہا کہ رسول اللہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے لیکن کچھ باقی رہ گیا کہ جو دے دی ہے نا اللہ کی راہ میں وہ رہ گیا ہے باقی تو یہ سب ختم ہونے والا ہے جو وہاں مائن تکم یا سورہ نحل کی آئے مائن تکم یا فضو وماعند اللہ جو کچھ تمہارے پاس سے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا تو جو کچھ میرے پاس ہے وہی دل ختم ہو جانے والا ہے آگے دے دی ہے اللہ کی خدمت میں تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے تو اسی محمد کی ہو تحریر کہاں تک ناجیز کا ادراک تو پہنچا ہے جہاں تک کہ جمریل کے پر جلنے کا امکاہ ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک اب اس سے جو آگے ہیں وہ پردے میں نہاں پردے کی پیچھے کون ہیں تو جانتے ہیں جس سے جو آگے ہیں وہ پردے میں نہاں ہیں معذور ہے محمد کا تو حیدر کی زبان ہے ترمیل کے سروان بیٹھیں محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد برحمتک يا ارحم الراحمین وصلى الله على محمد وآله الطاہر موسیقی